یہ ہیں وہ موٹی جو گجرہ والا کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا یہ دو چیزوں سے ابھی پاکستان ملیٹری اکیڈمی نے مجھے بلایا تھا پی اے میں نے فوجیوں سے پڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں بھی میں نے یہی دو بنیادے رکھی میں نے کہا باجن ملک برباد ہو رہا ہے ابھی ایک بچے نے ماشاءاللہ لیکچر سے پہلے سوڑی میرے ساں بیس کی ہے اچھا اچھی بیس کی ہے یہ دو ہی وجوہات ہیں جہاں سے ایک بڑا لیڈر سمجھ سکتا ہے کہ میں مار کہاں سے کھا رہا ہوں بچے کہے کہائیں میں نہیں ہیں یہی دو مسئلے ہیں بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں یہی دو مسئلے ہوں ماں باپ کو بات سمجھائی نہیں جاری یہی دو مسئلے ہیں شریکہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے فیملیز نہیں آپ کے کہاں دو ہی مسئلے ہیں ملک میں بدمنی ہیں یہی دو مسئلے ہیں ملک کے اندر نائنصافی ہے دو مسئلے ہیں صوبہ دوسرے صوبے سے ٹکر میں غلط جا ہر مسئلے کے اندر اس لئے تو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ الفساد النعوان کرپشن کی باتیں کرنے والوں کو ہم بتاتے ہیں ہمارے بڑوں نے کتنی کرپشن پر بات کیا وہ بھی عربی علماء جو تھے دو قسم کے فساد ہیں دو قسم کی کرپشن ہے سسٹمز کے لئے الفساد فی العلمی اور الفساد فی النیہ یا تو علم فاسد ہو گیا اس کا علمی فاسد ہو گیا گھر نہیں چل رہا لوگ نہیں آ رہے محفل گرم نہیں ہو رہی سپورٹ نہیں آ رہی پیسہ نہیں آ رہا دشمن دوست دوست سجن نہیں بن رہے سجن بازو نہیں بن رہے ٹیم انسان کی بچی نہیں بن رہی ایک کو پکڑتے ہیں وہ باٹ جاتا ہے دوسرے کو سنبھالتے ہیں وہ نکل جاتا خود کا من بیلنس نہیں ہو رہا امید پکڑو خوف نکل جائے خوف پکڑو امید نکل جائے محبت سنبھالنے ہی جارے تھے شک اپنے گھوڑے لے کے آ گیا شک سنبھالنے کے لیے جارے تھے تو وہاں سے شہوات اور ڈیزائرز آ گئی یہ ساری نفسیاتی مسائل کو ڈیلی کر میں تھر کے ریگستانوں کے اندر مارے کھارا تھا یہ آپی کے والے کام ایک دن ایک دن آپ اس ریگستان میں ایک گاؤں میں تھر کے اگر آپ ایک رات گزار لیں میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو سکھ ہے پنجاب کے لوگوں کے مزاج دیکھیں ہم نے میں خود پنجابی ہو لیکن میں بولنے میں نہیں شرم کھاؤں بزاج ہے کیوں امن ہے کراچی کوئی امنی نصیب نہیں ہوا کبھی تھر میں آپ جائے آپ ہل جائیں کہتے ماشاءاللہ اہتھے تھے جتھے تھک پاؤ جدھر تھوک تھے آدمی ماں سے درکھ ٹھوک جاتا ہے اتنی کچھ آلی ہے ماشاءاللہ اللہ نے اتنی بارشے دی تو اپنے آپ سے آزاد ہو کے ایک فلسفے کو خدمت کا فلسفہ دے دینا باجین یہ تو بہت مشکل کام اس پہ سب سے پہلا آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے پر تانہ آئے گا نا یہاں رہتے ہیں کہ ہی زکاة خور پہلی تنقید جو آئے گی اس فیلڈ میں آپ کے میں دوہزار پانچ میں جب میں مدر سے جانے لگا تو بڑھ صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ڈیڈی میں نے جو نا علم بننا ہے تو ایک کاروباری تاجر باپ کا ایک ٹپیکل سوال پتر پیسے کنے گے نیرے میں کہا رہا ہے میں کہا ڈیڈ دین پڑھانے کا پیسے کون لے گا یہ تو خدمت ہے تو انہوں نے کہا پھر تو زکاةہ ہی گھٹیاں کرنی ہے نا اپنے ادارے چلان باست ہیں زکاة خور بنے گا تو تاجران تھا بیٹا ہے گا تو زکاةہ منگا گا ان جا کے لوگ آگے تو سر جی بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے نوٹ نہیں بڑے بڑے دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو ایسے ایسے لوگ اور بندہ جب بڑی تگڑی فیملی سے ہونا پھر تو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اگلوں کے آگے ہلکا ہونے کے سارا باجیں ادارے کا وزٹ کرنے ہیں دیکھیں ہمارا ہی تنظیم جا کام کرنے لوگ آئیں گے یہ مزاج یہ تظلیل اپنے نفس کی بار بار فون کیا جا رہا ہے جی ہمارے پروٹوکال دینے میں کوئی عزت کی کمی تو نہیں رہ گئی مشکل کام ہے بھجنگی شیطان بھی چاروں کونوں سے آئے گا ہمت توڑنے کے لئے یار کیا خدمہ دی سب سے پیارا جملہ یہ قوم نہیں صحیح ہو سکتی یہ بھی آئے گا آپ کے دل کوئی تائید نہیں ملے گی دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جملے پتے کیا ہیں ہمارے پنجابی میں ہی ہیں بوثی دیکھیں تو اپنے ایسا زبردست جملہ ہی ہے ہمارا گولی سے قتل کرنے کے بجائے یہ جملے مار دیں ہمارے لوگوں کے بوثی دیکھیں تو گورے نے بڑا کلچر جملہ بنایا آگا اگر تو ایک انگلی کی تنقید کر رہا ہے کسی پر ساڑے والے ہیں پھر چار کٹ کے پھر بوثی دیکھ جا کے بوثیاں بڑا بڑا ہے کم کرنے والا ہے بڑا ہے بیل فر بڑا سلام اے ان نا کے دین پر